چکر جہنوار برن جاتوار پات نہن جہن روب رنگ ور لیو پیغ بو گئنا سکت کے چالو تا رب پرکاش امی تو جک جہن کوٹ اندر اندران ساہے سانگ جہن تر بغن مئی بسور نر سور نیت نیت بانترن کت تو سرب نام کتھے کون کرم نام برن تا سمات تانجیو دیکھو جگبے مختے ہر چت میں جھد بھی جارہ دےہے آنیت نانیت رہے جا سناو چڑے پاو ساگر تارہ تیر جتا ہم بنائے ہے تانہ بھدھ سدی پک جہنو جیارہ جانے کی بڑھنی منہو ہاتھ لے کتر تا کتوار گوارہ بان چلے دے کنکم مانو ہموٹھ بلال کی سانگ پرہاری تال منو ڈاب مال بانی ہاتھ نال بندوک چھٹے پہ چکاری سان برے پات بیرن کے اپ ماجان کور کے کسر داری کھے لتا بھاگ کے بھیر لرے نبلہ سینیے کروار کٹاری نمسکار سری کھڑکو کرو سوہے تو وچے تلائے پورن کرو گیاں تھے تم ہوئے گروس آئے سوخ منی سوخ امرت پراب ناماں پہد جاناں کے مان بسرام سوخ منی سوخ امرت پراب ناماں پہد جاناں کے مان بسراماں سوٹنام سری واہ گرو ساہیب جی تبت ماہ تھاڑ برتائی اند پہاں دکھناٹھے پائی جاناں مرن کے مٹے اندے سے سادو کے پورن اپدے سے تبت ماہ تھاڑ برتائی واہ گرو جی کا کانسا واہ گرو جی کی بھدے سادو گرو گرو گریم نواز چبر شاہ تر تخت مالک حاجرہ جور زہرہ جور تان صاحب سری گرو گرن صاحب ماراہ حاجر ناج سچے بادشاہ جی دے پاون بہتر جانا بکھے سندیارہ دیوانا چھو حاجریاں پہ رہی برو خالصہ سندسنگ جی سادو گرو جی دے پار کلپا صدقہ ماراہ سہیب جی دے پتر بانی سخمنی سہیب جی دے پاٹ دا جو پاون لہا بانی دے ارتھان دی بچار کتھا بچار آو جی سرون کر دے اڑی بار کتھا اٹھار میں اشکتی دی کتھا جیسا ہوتے اپنا بچار دا یتن کیتا ماراہ سہیب پنجوے پادشاہ سری گرو عرجم دیو صاحب شانتی دے پونجوے شہیدہ دے سرطاز سری گرو عرجم دیو صاحب جی نے ساڑے بلیلے سخمنی اچار گی تھی انہا بڑا لاب جیسنو وزیر خان برگے بانی پڑھ کے جنہا دے جلو دندہ روک کٹیا گیا سخمنی دا انہا پریمی بنیا بھی بانی دے پاٹ نیتا اپنا جیونی بانی جنہا گزاریا سخمنی صاحب کانٹ زی سارا دھن ہی سخمنی صاحب دے پاٹ اکی اکی پاٹ ہوئی دھن دے کرنے انہا پریم بنیا اتنا مار آج دی بانی دا راس ہے جنہا بھی پرانی بڑھ دا اسنو لا بھوندہ سادور جی نے اس بانی دے ویچ آتمک دے آتمک بھی چار بکشی ہے ای اٹھار میں اسٹ پدی جس دے ویچ سادور جی نے سادور جن جانے سادور تس کا ناؤں تس کا احسان سکھ ادھر آئے نان بھار گھونگاو یہ پاون شپ دیش ہے بھی جلی سنکر کر کے سکھ دا ادھار ہندہ وہ سادور ہے سادور وہ ہے جس نے سادور پرمات مجھ آن لیا ہے تیمار آئے سہم سچے پادشاہ پہلے پدی گرو دی مہمہ بھی گرو کیسا ہے سادور سکھ کی کرائے پر تکوان پھر اگر مہار کہنے گھر کہنے سیو جو رہے گھر کی آگیا مان میں اس ہے آپ اس کو کرکچ ناج ناؤ ہے یہ وسطہ پھر گھر سکھ دی دسی ہے پھر گرو کا سکھ کی ملا ہوئے پھر ناؤ مہار صاحب جی دو مال ایک تارہ روح بھی وزن کر دے ہون مہار صاحب جی سادور دی مہمہ بر تھائے ایک پدیاں ہیں دو پدے اس اشت پدی دے رہی دے ہیں اب من یتن کرنا مہار آئے دی بانی دے ارثان جوڑی سکھ منی جو عمر طروب ہے پرمی شرطی بانی کہیاں نے بدوانہ دے سکھ دی منی بھی کہا ہے پھر کچھ بدوانہ دے ایک قدن ہے بھی سکھ مانی جی مانن سکھ دین والی ہے ایسی یہ پاون بانی سادگرو ساہد جی دا بھدیش نال آج سادگرو گروہ رائے ساہد ساتم پادشاہ جی دا مہار آج جوتی جوت پرب تے اٹھم پادشاہ شری گروہ کرشن ساہد جی دا گرت گتی دی سوی ہے سادگرو ساتم پادشاہ مہار رائے گروہ رائے ساہد جنہ نے اپنے سیو کا مساجدہ بھدیش دیتا ہے تے ہمیشہ ایک نئی انیک آدھ دار کیتا ہے ساتم جی جی آپ دیکھ دے آم پٹی آرے دے راجے جی کیمپٹن آری موسیقی آرے موسیقی 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 اینا کار پٹی آڑے دا کیتھر دا پٹی آڑا جیڑا اے بات چو بس سے آرے سے بابی آلہ سنگ دی پٹی آلہ سنگ دی پٹی تو پٹی آڑا آدے دی پٹی اے بھی گروکار چون ستویں پادشاری دیا بکششیں ہوئی ہیں سی کیونکہ یہاں دے بجروں کے لیے دے سی نا وہ اپنے ٹیڑ دے آتھم آر دے سی نیانے سی نکے لے اونا دا جڑا تایا لگتا سی او لے کے گیا سی تے مارا ایساہی مجھے کہہ دے یہ تا کیوں کر دے کہہ دے سادھگو جیے پکھے ہیں تے آتھم آر دے پیٹھتے او چاہرے دکھی ہوگی اتنا پیٹھتے آتھم آر دے سی بھی سانو پیٹھتے کچھ کھاننو چاہیے دا مارا ایساہی مجھے بچر ہے کہہ دے کہہ دے تم جان دا نہیں انہا دے تا جڑیاں پیڑیاں ہونگیاں انہا دے پیڑیاں دے انہا دے بچے آنے سمتانہ دے جڑے کوڑے ہونگے جمنا تک پانی پینگے جمنا تک پوڑے پانی پیندہ بادر اسے بھی اتھے تک کوڑے جایا کرنگے کوڑے اتھے تک انہا دے جانگی جنہا دے اتھے تک راج ہوگے گا مارا ایساہی مجھے جمنا تک دلی تک دا اے راج جڑا نا اے تلت دلی تک جنہا ریا نا پجاب ہے جڑا کیتھڑا جیند یہ جنہیاں ریاستہ ہوئی ہیں یہ یوں نہ دیا ہی ہیں تو بڑے بڑے راجیں بڑھ گے یہ بھی سادگورو دے آتا دی کھیڑ ہے مارا نیچہ ہوج کرے میرا گووگن کا ہوتے نا دے ایسے سادگورو دے آتا دی کھیڑ ہے تے جے سادگورو پادشاہ نے جتے سنسار کا سوک بخش دتے تے اتھے ساد سمیدی کہیں گے ہیں مارا نے آتما کی گیان بھی بخشی آئے ایک ساکھی ایسی بھی ہم دی ہے جڑا شاہ جہاں بادشاہ شاہ جہاں سی جی دے چھے میں پادشاہ نا چار جانگوئی گروو ارگوین صاحب جی دے بادشاہ شاہ جہاں دی ہو جانا چار جانگوئی تے بادشاہ شاہ جہاں دے چار جانگوئی چار جانگوئی چار جانگوئی چار جانگوئی جانگوئی چار جانگوئی آنے میں سوچ ایک سی کا پٹھنے والے پاس رہندا سی جنابی بنگال پچھویں میں پچھویں بنگال جنو کہنے بنگال سام اے سی لاکہ نا سام دا سی دو جیڑا سی کا ادر گجرات والے پاسے دارا شکو رہندا سی دلی شان جہاں پور گھڑا پتر سی تے جیڑا اور آنگ جیب سی کا اے آنگ جیب سی کا جیڑا ایک ہیدراباد دے ویچ گونڈ کلا ادھا نام ہے گونڈ کنڈا جیڑا ایک راجہ ہویا گونڈ کنڈا جیڑا اچھو دا راجہ سی نا اوہ دے ہاتھ ویچ جڑی ایک گوٹھی سی نا چھاپ اوہ دے چھاپ دے ویچ ہیرا سی اوہ س ہیرے دی قیمت اور آنگ جیب نو پیکواری پدہ کنو آس نا اور آنگ جیب نے اپنے دھوٹوں پہ دیا جہوری نو بھی تو بیکھنا ہے اور جہوری نے کی تا بھی انہوں بیکھتا سکتا نہیں سامنے اپنے شریر تے کچھ لائے ہوئے کپڑے پائے تسی دیکھے ابھی راجستان گجرات ہو جائیے اوہ دے لوگ کی کچھ لائے کے کپڑیاں دے پاندیں کچھ لائے بھی جے ہو جنا تسی مان لو بھی سو یاڑ دا پھرک سی گا سو ڈیڑ سو یاڑ دا پھرک سی گا سو ڈیڑ سو یاڑ این نے اچھی بیٹھا سی تے اوہ تھوں تھلے بے کے بھی وہ دی یہ گھوٹھی جڑی ہے نا اوہ دی قیمت دا پتا کرنا بڑا پکا جہوری سی اوہ جہوری نے نارے چوک کے سلام کی تھی اپنے کپڑیاں دے لگے ہوئے شیشے وال دیکھیا شیشے جو دیکھ کے اوہ جڑا پر اکش پیا ریفلیکشن بھی آشی نے چکے اوہ دے نار ہی اے جان لیا بھی یہ قیمت کینے پھر اوہ رنگ جے کوئی چٹھی دیکھی کہ بادشاہ جے دلی دا سارا راج کٹھا کر لیا نا سارا کہ جانا اوہ دے نارو دس بنا زیادہ کر لیا ہی رہا ہے اے نا قیمتی ہے تے اوہ رنگ جے وہ کہنے زیادہ دار ہے دراباد دارے اے در رہندہ رہا اور ارنگ آباد مسایہ احمد نگر چو رہندے ہوئے ہیں اس دے نا لڑائی کر دا رہا گول کنڈے کی رہند جتن لی تے پہلا بھی ایسے علاقے دی رہندہ سی جنا دکھڑی علاقے دی فوج کمانڈ سامدہ سی جدو شاہ جہاں بمار ہویا اور انگیدہ پیو وہ دوں دارا شکو جڑا سی نا بڑا پراہ اے نوڑا آج ملنا سی تے دارا شکو جڑا سی اے کردہ سی سنگت ساگوہ سانتہ دی تے ارنگ جیب نے بیکھیا بھی دو مال پراہ مالی مراد بکشو تے شاہ محمد جڑا سی سزاہ محمد دیدہ اوہ دا نام دا انہا دی آپس تے لڑائی انہا نوڑی اپنے اپنے کمہ جل جاہ دتا خدم کر دتے مروا دتے مراد بکش مار دتا پھر رنگ جیب نے بیکھیا بھی دارا شکو نو خدم کرنا پیڑا ایدار آجا سارے پاسے اپنے پیو نو کہہ کر لیا جا جاں دا رنگ جیب نے تے دارا شکو کر دیتا سی دارا شکو پانچ گیا بڑیاں تھا ہوا دے ریا پھر مار آج سدوے پاس شکو پڑ پہنچیا جلو بیاس ٹاف کے کیت پر سہی والوں تھا مار آجا سہی دے کڑا کے دارا شکو نے بینتی کی تھی مارے گرپا کرو میں ہن کی کروں سارگولو سہیب نے انہوں نارے ہوسرا دیتا نارے گیان دیتا دارا شکو نو مار آجا سہیب جی نے دیا مک گیان بکشے سی تے دارا شکو اینہ جاڑا سناتر مات دے گرن تھا دا پڑ دوالا ہویا ہے اس نے اپنشدان دا فارسی دے وچو نواد کیتا سی جڑیاں بیدان دے وچو شاستران اپنشدان ہے نا انا دا اپنشدان دا نواد کیتا فارسی وچو بھی کیوں بھی جڑے مسلمان لوگ نے اوہو بھی اپنشدان دا ویدان دا سناتنی گیان لے سکا تے اوہ مہراج سہیب جی تے کونو پریڑنا لئی بندگی کرن دی اوہو کار دے وچار دی تے ہر طریقے ناڑ گروہ صاحب ناڑ بچار کر کے مہراج سطح پادشاہ نے دارا شکو نو گیان دیتا تے ناڑے سنو گیا بھی جے سارا جگت ہی کرتے آتھا ہے تے جے تو نشتہ رکھتا ہے بھی مارن تے رکھڑ بچ ایک کو پر ماتھا ہے پھر تے نو کسے گا دی چندہ دی دار لوڑ دے توں اب نشتیں تو اوکے اکال پرک دے تیانو بچ رہے جو ہوئے گا بیکھے جائے پھر اس نو ایسا نشتہ بان گیا سی کہ دارا شکو نو کہنے جنو انو کیر کی تا اور آنگ جیب نے تے جنو مارن لگے نا دارا شکو نو اور آنگ جیب چندہ سی بھی میں اپنے پر آدے مو تے ڈر بے کھا خوف دے کھا او دے مانوے جیسی بھی میرا پر آدے رہے تو ڈرے تھے میں چاندہ بھی میرے سامنے ڈردہ ڈردہ مرے جنہ مردی جو لالیا پر دارا شکو دے مانوے جے ڈھاری نہ لیا کیونکہ ستمے پادشاہ نے بکششی ایسی دیتی تھی او دے ڈارب پر سارے دھون کر دیتے جنو او دا پتر بھی ناڑا نو مارن دا یدر کیتا او نے اپنے پتر نو بھی گیان دیتا بھی جے کرن بے چکو پرمیشری ہے جے ہے ہی ہو ہے کڑے دا آکاش تے کمرے دا آکاش تے امہا آکاش مارا یہ گیان دیتا تھی کہیں دے کڑا تُٹن دے ناڑا آکاش دا ناس نہیں ہو جانتا تُسی بالتی دے بیچ کڑے دے بیچ گلاس دے بیچ جیڑا کھالی تھا ہے کھالی نہ ہی آکاش دا آکاش سپیس کھالی تھا تے کھالی تھا جنو کڑے دے بیچ ہے جے کڑا توڑ دے ہی ہے کڑا تُٹن دے ناڑا آکاش نہیں ناس ہونتا آکاش ہوتا ہی رہی دا ہے ایتنا جیڑی سرب بھی آپ کی چیتنتا ہے برہم ہے وہ دا کڑے بھی ناس نہیں ہونا انتر آدمانے کڑے بھی نہیں مرنا مرنا کنے ہیں اب دھیتے مانا جڑا پنجا تتاندہ بڑیا ہویا ہے کیونکہ ساڑا سرین بھی پنجا تتاندہ بڑیا ہے ساڑا مانوی تانو بارے مارے کہنے پانچ تات کو تان رجے ہو جانو ہاں چتر سجان مانو بارے سالگر جیلا فرمان ہے اے ہوں مان سکتی اے ہوں مان سیو اے ہوں مان پانچ تات کو جیو ایک اے بھی اپدیشہ ہے اے ہوں مان پانچ تات تے جنمہ پانچ تات دے سدو بڑی انشتوں مان دیت باتی منی تے پانچ تات دے پچی پرکرتیاں بڑھنکے اے ساڑا سریر بڑھتا ہے سادگرو ہار رائے صاحب جی نے داراشتوں نو گیان دتا بھی سریر بھی پانچ تات دا ہے مانو بھی پانچ تات دا ہے بھدھی یہ بھی پانچ تات دی ہے پانچ تات جویں مٹی دے کھڑوں نے بڑھائیے پھر مٹی پہ چلین کر دے ہو کوئی چیز مردی جنگ جمدی نہیں ہے مٹی دے اوپر لکیرہ پا دے ہو لکیرہ مٹا دے ہو نہ کچھ بڑھائی ہے نہ کچھ ختم ہویا ہے اسے درہ پاہی اکال پر ہواہی برہم چیتن اسے درہ ہی رہتا ہے کیولے کھیڑ جیڑی بڑھائی ہے کھیڑ دا ناس ہوتا ہے باجی گر جیسے باجی پائی سادکر جی نے آتو دا کیان دیتا سی دارہ شکول دارہ شکول دا جیبن بگل گیا موت دا ڈر نہ ریا موت دا ڈر اسے کال دا ہی ہے بھی میں مار جانگا میرا کچھ ختم ہو جائے گا پر جیڑے برہم کیا نہیں ہے بھی میرا آسرہ پا کے ہی بھتھی کم کرتی میرا آسرہ پا کے ہی من فورنے کرتا ہے میرے انتر آتما دا آسرہ پا کے ہی سریر چلتا ہے بھتھی نہ ہوئے پر میں جرور ہونا جدو بندہ گوڑی نیت چستا ہوتا بھتھی نہیں ہوتی پر اندر آتم جرور ہوتا تاہی بندہ اٹھ کے کہیں گا بھی آج ایسی گوڑی نیت چستا میں نے نہیں پتا لگا میں کتے سکتا سے کیونکہ بھتھی ہے ہی نہیں سی اسی بھتھی نو اپنا روپ سمجھ بیٹھے ہیں پر برہم گیانی جیڑا ہے مارے کہنے ہیں دارش کو اے جان اے بھتھی بھی بندے دی بدہ جاندی ہے اے گوڑی نیت چھ ساتھ نہیں دیندی جیڑی صدا نہ روے چھوٹھی ہندی ہے سادگر جی نے ایسا گیان دے کر کہ دارش کو دا جیون بدہ دیتا جیڑا دنیا نو دارہ موت دا وہ بدھی دی کھیڑ ہے اپنی بڑی آئی دی اچھا دوسرے دی نندہ چگلی سنن دی یہ سب بدھی دیا گلان پر جیڑا برہم گیانی ہے اس واسطے بدھی ہے ہی نہیں وہ بدھی دا پرکاش سویر اوپ ہے ایسی وستہ بخشی موت دا دارنا ریا امرت وستہ دے دیتی اس دارش کو انسا سنجھے رنگے نے شریف تا کلم کر دیتا سی پر وہ دی انتر آتما نو کلے مار نہ سکے ایسی وستہ بخشی میرے سچے پادشاہ دے دیکھو جنہ دے پیٹ پکھے سن انہا نو مارا انہی راجی بنا دتا تے جنہاں انتر آتما بخشی سی انہاں نو مارا ایسی نے برہم گیانی بنا دتا تانسچے پادشاہ دی ایسی کے سری گروہ رائے ایسی جنہاں نے بانی دا صدقار سکھایا جن پہ عدب نہ بانی تہارا سو سکھ جان ہو نہیں ہمارا اپنے پتر وارے بھی مارا انہیں کہہ دیتا سی بے جدن نو او دن نو چلا جا کیونکہ بہتر کرام آتا ہوں اور ہنگ جی اپنوں دخائیاں سی باپے رام رائے تے بہتر دیاں گھنٹی بھی پائیسن دو اس نے جنہ سون پر کاش اینبن کیتی ہے مارا انہیں جلو کرام آتا ہم بخشی ہیں نا صدقر کہہ دے تسی جانا ہے رام رائے جی تے پر یاد رکھے ہو یہ شرطیاں گروہ نانت صاحب جینیاں نہیں ورتے ہو کے جاننا مارا ہے دا پر یاد دیان رکھے ہو کہ تے گروہ کار دے گروہ دے بچہ نو سدہانت نونا بدل دے ہو جو گروہ ساو دا سدہانت نونا بدل دے ہو بابے رام رائے نے ویکھیا ابھی مارا جی جی گال کہا ہے سچی ہے تی میروں کرام آتاں دے رہتیاں شکتیاں جنہیں رات تے جانا سی نا او دیکھے کوڑے بجنے سی او رات تے ادھر کھڑا سی دے کوڑے ادھر سی بابا رام رائے نے کی گیتاب بھی جا کے رات تے بے گئی بین دے ہاں ساری نا کہن دے چل جدوں کیا او رات تے چال پیا مارا نے کہا اس نے بھی تو آڈی رسنا دے گروہ نارک صاحب بولن کی انہا بڑا بجن کرتا بھی گروہ نارک تے بولن دا کہاو جو کہے گا وہ پوراں ہوئے گا کہاں کہن دے چل او رات تے چال پیا آج کا لگ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے بینہ کسے پاور کن چلے جاں پوڑیاں دے بشوانی پاور نارسی جاں جاں پٹروڑین دے نارک اینا کہن دے بینہ کوڑے تو کھڑے ہویا آ رات تے آپ نے آب چال پیا پھر کہن دے پچھے چال پچھے موڑیا جب پچھے آئے مارا سطح پاہشاں کہن دے باس بھی اجے پروسہ نہیں آیا جو بیک دا اجے نا بکھا اے چیزیں جتھے لوڑ پوے اتھے بکھائیں مارک ہے جتھے لوڑ ہوئے ہوتھے ہوئیں کیونکہ ساتھ سنگل جی جتھے پروروپی کلہ ہوئے نا بڑڈا پکھانڈ دا پکھانڈ روپی کلے نو توڑن لئی کرامات توب ہے کرامات کہہ رہے ہیں پر پہیس ستوک سنگھ گروہ نارک صاحب بارے ایک بجن لکھ دے کہہ دے ساتھ گروہ جی فوج لے کے چلے نے وہ فوج دے وچ مارا ایک اور نشان ہے پرماتما دا اسی تو جا نام دا تے ساتھ گروہ صاحب جی کو نگارا ہے بندگی دا مارا ایک اور تیر کمان ہے تیر کےڑے نے جگتیاں ٹانگتری کے تے ساتھ گروہ کو ایک ٹھال ہے وہ ہے نمرتہ دی ساتھ گروہ دے کو تلوار ہے پوری تکھی تاہرنا وہ ہے گیان روپی ساتھ گروہ دے کو ایک توب بھی ہے جہاں دیڑ کوٹ تاہاں کرامات توب سانگٹا ہے کہ میدان کین ملے اور ہاریا جتھے کلا ہوئے پکھاندہ ہوئے جتھے ساتھ سنگھ جی ترکاندہ پکھاندہ کلا جتھے جتھے بھی نظر آیا جس بھی تاہرنا پکھاندہ کلا آیا تانبابا شریف نارک صاحب جی نے ہوتے کرامات روپی توب چلا کیوں کلاٹا ہے تاہرنا پکھاندہ جی نے کرامات کتھے کتھے وقتی ہے جتھے پکھاندہ روپی لوگ اتنا ہلدے ہی نہیں سی اینا جیادہ پکھاندہ سی وہ گیان رو سننا گیا وہ گیان رو بھی پکھاندہ تھا لی تب بھی بیٹھے سی اوٹھے سچے پادشاہ نے کرامات بخائی ہے پر اوہو گیان دین لئی نہ کی اپنی بڑی آئی دکھان لئی سچے پادشاہ ماہ راج صاحب جی دے کرامات ہے شکتی ہے پر اوٹھے ورطن لئی ہے جتھے بہت عدی ضرورت ہوئے جتھے پکھاندہ ناس کرنا ہے جتھے گیان دینا ہے ساتھ گروہ سچے پادشاہ جی نے بکشش کی تھی بابا رام رائے کراماتاں لہے کے گئے سے وہ ہتر کراماتاں ایسے ایسے کام کی تے دریا دے اوپر چال کے بخائی ہے اور انگ جی انہوں ایک سال واسدہ نے کہا سی میں جوان رکھو میں بڑے بنا ہوئے ایک سال واسدہ رنگا جوان کا رلتا تے کہیدہ میں انہوں فلانے دیشان دے فال دھواو پوری تر تیرے جڑے جڑے فالنے اور سارے خواہے اکاش دے ویچے ایسے درخت بخائے جڑے آگ دے ویچے لکے ہوئے سی تے ایتا ایک پرسانگے چٹاں گیدا ہوئے ہوندہ تے ہور کہیں نکے نکے پرسانگے بہتر کراماتا ہونکھائیاں تے اونا ویچوں سارے پاچھوں اور انگ جی انہوں خوش ہو گیا ابھی ہاں انہوں اور انگ جی ابنے ایک سال سنگلیے بھی بچن ہوندہ ابھی اور انگ جی ابنے کہا رکھو وہ دی بیگم بمار ہوگی بیگم بمار ہوئی بیگم بچہ انوڑا سی بچہ ہونی رہا سی پرسود دا سما سی تے بہت دکھی سی تے او سمیں بڑیاں نے جور لایا کارییاں نے تے بابے رام رائے اور ساری سبا جو رنگ جی اب کہیں گا مہاراج بھی سارے نے جور لا لیا ویدہ نے کارییاں نے سب کچھ دیکھ کے آئے ساڑا کوئی جور نہیں چاہ لیا تسی کوئی کرپا کرو بھی بچہ سوکھا ہو جی بابا رام رائے نے کہہ دے چنتہ دی گال نہیں جال لیاو گڑوی جی جال راکھ کے سری جب جی سایا دا پاڑ کی تا بریم را تے پاڑ کر کے او جال کہیں دے جا آکے بے بھونو چکا دے جنو جال چکایا تے او دوں جیڑا موسیس ہمیں بڑے سوکھے جے سمتان ہو گئی جیڑا پتر ہویا دا نام سی شاہ جہاں آہ محب کرنا بہادر شاہ بہادر شاہ جیڑا مارا دسویں پاس شاہ دے نار ریا بہادر شاہ دا جنو جیڑا او جب جی سا ہوں دی بانی دی کرپا نڑ ہویا مارا تاہی سال گرو دسویں پاس شاہ دے جنو دی سیبا دا موقع گڑیا بہادر شاہ دے تے او او بھی پرسانگا ہوں دا اے دا بہت سارے پرسانگ رام رائے دے پر اکھیر نو کر دیا کر دیا رام رائے دی دے موکت جیڑا سب تو بڑا تے کو ہونی جیڑی ہے نو کراندی ہے او ہونی ایسا بجنو یا کہہ دیتا سی مسلمان والی بشبد مٹی مسلمان کی پیڑا پری کمیار کھڑ پانٹے ٹاکیاں جڑ دی کرے پکار چونکہ او سناندے ہے بھی مسلمان جڑے مندے نے بھی قیامت والے دے نو جن نے سریر قبرہ بیچنے نو او قبرہ جو پہے ہوئے سارے سریر قیامت والے دے نو خدا نہیں آپ پرگٹوکے سب دے سریر جیندے کر دینے جڑے قبرہ جو پہے ہوئے انہاں دی آستیاں دو انہاں دے سریر دے اب شیش بچے ہوئے انگاں جو بھی بچتا بچھا ہو دے تو جیوت کر کے پھر انہاں دا لیکھا جوکھا کر کے پھر انہاں پست دے دو جک یعنی نرک دے سورگ بچ پا دینے تے جینے لوگ جنہاں دے سریر آگ بچ سڑ جاندے ہیں جنہاں دے سریر بھی مٹی آگ بچ سڑ دی ہے تے انہاں دے ہڈیاں کوئی کتے پئی ہے کوئی کتے پئی ہے اس کر کے خدا نو چکڑ میں تکلیف ہوئے گی تے خدا انہاں دے لیکھے نین بیڑے گا اے جڑا اسلامی ماتہ اے مندے ہیں مہر آئی گرو نارک صاحب جنہیں اپنی بہارنی کے فرمان کیتا ہے پادشاہ کہنے جیڑی مسلمانہ دے تسیہ مندے ہو بھی اسلام دے ہی خدا دے کار پہنچنگے تے جیڑے باقی طرف دینے او نہیں پہنچنگے اس واس سے دیکھو مہر آئی نے کسے بھی مات دا کھنڈن نہیں کیتا پارم دے پا کھنڈ دا کھنڈن ہو سگتا جیڑی بندگی ہے وہ کسے مات چوی ہوئے وہ دا کھنڈن نہیں کیتا سادمون صاحب جی کہے دے مٹی مسلمان کی پیڑا پائکوں میں ہار مسلمانہ دے جیڑے سریر ہاں کبران اس دے اوپر کیونکہ جیڑی چیکنی مٹی ہے نا اے ساسن جی ساڑے سریر والے تھا تو ہی چیکنی مٹی بندی ہے مٹی دا سیوگ ہو جانتا تے جیڑی کبران دے اوپر جیڑی مٹی ہے اور چیکنی ہو جانتا ہے وہ چیکنی مٹی دا ہی کڑے بندے نے اٹھا بندیاں نے پانڈے بندے نے مٹی دے مارے کہے دے ایسا ساما کدرت دی کھیڑ دیکھو جیڑے آگ دے نے اے بھی ساسی ساڑی مٹی ساڑے سریر دا کلے آگچ نہیں لگ دی جی آگوے چھے مٹی ساڑ جے اسلام لوگ کا دی کہہ دے اوہو ناپاپ ہو گیا ہے مارے کہ بچے نا سلوہی ہوا ناپاپ سلوہی تے نارائن راہ سلوہی ہوا کا ہاتھ کہیں نہ پہنچا خدا ہاتھ نہیں پہنچیا آپ ناپاپ ہو کے مرے اسی کیونکہ وہ آگوے چھے ساڑ کے اسی اسلامی کہنے جیڑے آگوے چھے ساڑ دے وہ مر جانتا ہے اپوٹر ہو جانتا ہے سچے پادشاہ کہنے جیڑے چیکنی مٹی لے کے وہ تاں کبر تو ہی چکی ہے نا کبر تو چکی ہے دے وہ اسلامی نہیں مٹی ہے مسلمان دی ہے تے مسلمان دی مٹی چاک کے ہو دے تو آگ چھ ساڑیا پانڈا پکا کر لی کار پانڈے پیدا پانڈا کڑیا پھر انہوں کار پانڈے اٹھا کییا اٹھا مڑایا جڑ دی کرے پکار جڑنا ہوتا سڑنا جڑ دی رہے تھے جڑ دی نہیں جڑ دی جڑنا سڑنا وہ سڑ دے ہاں پکار دا ہوتا 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 ہے سڑنا ہوتا 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 ہے مارے کہہ دے وہ بھی ساڑ جہندی ہے یعنی وہ تھے پرمدہ کھنڈن سی بھی اے ہی نہ سمجھنا بھی اسی ہی پویتر دیکھو گروہ صاحبہ نے کسے تر انہوں اے نہیں کیا بھی ہے سچا ہے دے اے چھوٹھا انسان تارمک لوگ سچے چھوٹھے نہیں عمل سچے دے چھوٹھے ہوتے نہیں بہر آئے صاحبہ نے مسندہ دے خلاف بھی لکھیا ہے دسویں پادشاہ جی نے مسندہ دے خلاف بھی مارے بولے پکھانڈ دے سادگرو صاحب سچے پادشاہ جی نے یہ جڑا بچن کیا سی بھی مسلمانہ دی مٹی جڑی ہے جڑا تسی کہنے دے وہ اسی ہی سچے ہیں باقی سب کافر نے چھوٹھے نے انہوں نے ماراہ نے کیا سی بھی جڑے پرمچ پائے ہوئے پر باب رام رائے نے اتھے بچن جلو کاجیاں نے کیا نا بھی تواڑی پانی جی ایسا لکھیا ہے مسلمانہ بارے بھی مسلمانہ دی مٹی جڑی ہے وہ ساڑ جاندی ہے آگویچ پینہ پیندہ سارے پویتروں دے باب رام رائے جی کیونکہ ساتھ سمیدی تیرہ ہزار روپیہ وہ سمیدہ دین دا کھرچے وجو ملدہ سی باب رام رائے ایک انسان دا تے گرو دا اے ہی ورک ہے اسی ایک دوجہ دی محتاجی رکھنے ساڑا سواہ ہے اسی ایک دوجہ دی محتاجی کردن لئی ٹھیک ہے پائے ساڑ یہ دائیں کیوں بھی پلانا بندہ میں نو آ دیتا پولے تو میں نو اے لاب ہے پر ساتھ گروہ ایسا نہیں جاندے کیونکہ انہا نو لاب او تا جگت نو لاب دیڑواڑے آپ اس لاب تے نقصان دا انہاں کوئی پال نہیں ساتھ گروہ صاحب سچے پاس شاید یہ کھیڑ نہ جان پائے دیکھو ہونی ہے پر ماہ رائے نے رام رائے نو بکشنے تازیہ کے دس میں پاس شاید پر اس ہمیں سمیدی کھیڑ ہے رام رائے دے بکشن بجن ہو گیا کہیں دے کہیں دے نہیں کالی صاحب اس سے مسلمانہ واسطے نہیں ہوتا ہے بے ایمانہ واسطے کیونکہ مسلم ایمان دار تھا ہے جیدہ ایمان پکا ہوئے سچا ہوئے مسلم مسلم ایمان جیدہ ایمان جیدہ تہرم جنہی ہنیشتی جیدہ اندر پکی ہے سچی ہے تے بے ایمان جیدہ ہنیشتی نہیں ہے جیدہ اندر ایماندار نہیں ہے انہوں بے ایمان کہیں دے کہیں دے مسلمانہ واسطے نہیں ہوتا ہے بے ایمانہ واسطے آکھیا جنہی کہہ دیتا ہے پنکتی بگلی گئی اکھر بگلیا گیا تے مہاراہ سبت میں پادشاہ تک سکھانے بینتی کی تھی مہاراہ باب رام رائے نے عجی کرتا کیونکہ کرم آتا تھا بھی ذکر جاندہ اسی بھی عجی کیتا ہو کیتا جنہی پنکتی دی گال آئی مہاراہ سبت میں پادشاہ نے کہہ دیتا سیبھی ساڑھا پتت نہیں مہاراہ گئے نے جیدہ نموک ہے وہ در نموک چلا جائے ساڑھے والنا ساڑھے متے نہ لگے کیونکہ سادگرو بانی ہی برسکھانوں کے دیش دیتا ہے سادگرو صاحب دی ایسی کھیڑ سبت میں پادشاہ بہت سارے برسانگان مہاراہ ساہب جی دے سادگروہ نے بڑے بڑے مہار گور سے کھوے بڑے تیاسک پر سانگنے سمہ اپنا پڑا سیمت ہے پھر سادگرو صاحب جی نے ایک دن ذکر ہوں دا بابے بڑے صاحب دے ونشری پاہی چندہ پاہی چندہ جی انہاں دے پتر صاحب بابا پاہی گرداز پاہی گرداز دے پتر صاحب پاہی رام کوئر دی یعنی بابا رام کوئر صاحب جی دے دادا پاہی چندہ انہاں نے اپنے پتر نو نار لے کے سطویں پادشاہ گڑھائی مہارہ صاحب جی نے گیا بیدا کرو ساری سنگت نو بلاو جنہیں مساندریں سارے آن جنہیں گرسے کا سارے آن ساب نو بلا کر کے پھر ساریاں نو بٹھا کے ساب دے بیٹھے مہارہ کہنے دے بھی ہون سادگروہ صاحب جی کہنے دے رام را ساب نو پتہ سے بھی رام را ہی دے کچھا نکڑیا اس کر کے یہ ساکھی بھی ہوں دی اپنے اس دن میں بات چیسی جنہیں گروہ آرکشن صاحب جی دا پرکاش پروسی مہارہ صاحب جی دے اپنے بچار کیتی سی بھی ایک سمیں سکھانے بینتی کیتی جنہیں گروہ آرکشن صاحب گروہ بن گے جہاں رام را ہی پہلا تو مہارہ نے گیا سی بھی یہ تھا تو انہوں بخواہ دے سادگروہ جی کہنے دے اتاکار بھی جتھے دو میں صاحب جالے پاٹھ کر رہے ہوں گے کوڑ جا کے پیڑا صاحب دے وچھ سوئی جب ہوئی تے جتھے سوئی چوب جے سانو آکے دا سی او دائیں کیتا سیخنے گیا بابا رام را ہی پاٹھ کر رہے سی کوڑ بے کے مطلب کہ پیڑا صاحب دے سوئی چب ہوئی پیڑے دے پاوا لکڑ دا لکڑ دے وچھ سوئی چب ہوئی چوبے نا اٹھ کے پھر جتھے گروہ آرکشن صاحب پاٹھ کر رہے سی او تھے آکے مطلب جے کیا بانی پیڑے دے وچھ پاوچھ سوئی چب ہوئی سوئی چب ہوئی بڑے ارام نہ لیتا لانگی جو میں سابن دے وچھ کوئی چیئے کچھ ہو جائے گیا تے او دوں آکے مارا انہوں دسیا سانو جی کہنے پاہی ہے تا اشارہ سی جیڑا بانی دا پرے میں نا ہے جیڑے اندر کومت دا ہوئے ڈھہراو ہوئے جیڑا بانی پڑ کے لکڑ دوں موم بنا سکتا ہے اُت کی دوسرے انسان دا ہردانی موم کر سکتا ہے ایسی مہانتہ اندر دی ہے کیونکہ سانگر جنہی اندر کومت دا ہے وہ باہر بھی ویسی ہی ورتی دا پرویش کرتا ہے سچے پادشاہ مہار آجیں پہلے ہی دازلتا سی پر ہون ساری سانگر دے ویچھے بٹھا گا رکے بڑے صدقار کبھی جی کہیں دے چور بردار ہوں گیا چور ہی نہ دے کار چور بردار ہوں سیوہ لائی بھی نہ دے چور صاحب کار چور سیوہ چور بردار چور کر لگا مارا عیسیٰ جی ناریل دے پتا سے مگاہ کر کے پانچ پیسے کیونکہ ناریل ساریل سرومنی فارہ ایک فارہ کیونکہ سچا فارہ بنیا جاندہ تو ایک پیٹا رکھنی ہے مایا نارو جادہ فارہ بہتر دا پاپا ہی بھرو کا چور فارہ لے آگے پیٹا رکھ دییا تے اے کوئی برہمانا دے جا کسی دا اپنے کار دا دھوڑی ہے یہ سرومنی فارہ کارکے ایک پیتر فارہ ہے یہ سیوہ فارہ کیلہ آدھ ناریل بھی فارہ مانے جاندہ تے سرومنی فارہ مانکہ مارا عیسیٰ بڑے صدقار سرومنی فارہ یہ دے کر کے سارے ہاں دے پاہی چندہ جیو راتوں گرتا گدیدہ تلک کیونکہ بابے بھٹا صاحب نو بھال انہا دے ونشن گدیدہ تلک دے دے مارا عیسیٰ پاس گدیدہ تلک گرتا گدیدہ بڑے صدقار اور تین پر کرمہ گر کے متھا ٹھیکیا ساریاں سنگتان مسندان آکھے ابھی آج دوینہ گروہ جاننا آپ کی اطمار صاحب دیدہ تلکتی مارا عیسیٰ جی نے سارے سنگتی گرتا گدیدے کر کے اٹھویں پاس شرم آج دے دینا پھر مارا عیسیٰ آپ نے کشادہ آسن بچایا آسن بچا کر کے چادرہ بچا کر اوپر مارا عیسیٰ جی سارے پروار مارا عیسیٰ آپ نے میلان بڑھ کر کے صادقور جی بانی پڑھ دے ہوئے ہیں جب جی سارے پھر جلوں جب جی سارے پھو پیندہ اپنے پرچادرہ لے کر کے سریر جو جوتی جو جل میں جل آئے کٹاننا تیوں جوتی سنگھو سمان او سوستہ بچ برانگ روپ بچ سریہ رائے ساوتوں گروہ ہر کرشن روپ ہو گئی آج جو پاون دہاڑا ہے مارا عیسیٰ سچے پادشاہ گروہ ہر کرشن صاحب ہے دنیا لے بچ ایسی اوستہ دے مالو جنہاں دنیا لے بچہ جانے ہیں پر ساتھ سمیدی سارے جگت دے پرکاشت آپ پرمیشنز روپ بالوستہ ویل بالا پری تم صادقور جی گرتا کر دیتے گراج مالو تانگروہ ہر آئے ساہیر جی کتی سال دی مارا عیدی کتی سال ان میں ہنے کوئی اینی صادقوران دی اوستہ ہوئی ہے جی ون دی مارا عیسیر جی کوئی زیادہ سریع کے لمحی عمر نہیں سکی دیکھو گروہ آدھائی صاحب جی دی تی کتی بطی یہ جڑی سریعر کا وستہ ہے کنی گھون دی ہے آل کال دے بچے ہیں تی سال دک دے ہوشی نہیں آم دی کیونکہ یہ سریعر عام انسان نہیں ہے مارا عیسیر جی کوئی انسان جا انسانید روپ اچھنک توڑنا کر سکتے پرمیشن سرو بھان یہ سریعر داونا دے ایک ڈیلا ہے ایسے گروہ رائے صاحب سچے پادشاہ جنہا نے پانی دستکار سکھایا سابگران دا جو پاو جوتی جو سماغوں تے گروہ آدھائی شن صاحب مارا جی دا آج مرتکہ دی دی سچے پادشاہ جی دے اس جیون قوت کو دو آپ گروہ صاحب جی دی ہم بکششنہ لے سکیے انہوں مارا عیسی صاحب جی دی چاردہ ہی ڈڑی باہ کثا بچوں کے جو پرسامنے مارا عیسی صاحب پانجمہ پادشاہ جی دی جی دے دو پدے رہ گے اسٹ پدے بچوں یہ بانی دی مہامتہ بانی دی بچوں آپ سرون کریے رسنہ دے کلیان لیا خو جی ساتنام شریع وائے گروہ صاحب جی ساتنام شریع وائے گروہ صاحب جی وائے گروہ صاحب جی تبد ماہ آٹھ برتائی ہم سچے پادشاہ جی فرمان کر دے کہنے گروہ دی ایسی مہامتہ ہے تبدے ہوئے ہردے دے ویچ تھنڈ پارتے انہیں کان تبدے ہوئے ہردے انہوں مارا عیسی تھنڈ کر دیتی جیڑا ہردہ سڑدہ ہے یہ کھا دی آگدے ویچ ہمیں دے کرود جیوندہ اس ویچ بھی اپنی کرپہ کر کے حضور سچے پادشاہ نے کہیاں دے ہردے تھار دیتے ہیں مان تھنڈا کر دیتا ہے تان تھنڈا دیتا ہم ساتھ بڑے ہیں پر ساتھ سنڈی مان تھنڈا کرنا پڑا ہوگا تان تھنڈا کرنے ویچ سنسال دے بڑے سوخ ساتھ پر ساتھ جالا در نہیں رہتا پھر گرمی پھر سردی سریعت بدردی رہندی بکاری ہے پر مان دی جڑی گرمی ہے تب شہ اسو سدہ نہیں تھنڈا کر دینا کہ ساتھ گروہ دے ہاتھ دیتے ہیں تب تماہیں تھنڈ بڑتا ہے اتے یہ جانوں جتھے بھی ساتھ سنڈی گرمی ہے اس دے ویچ بھی ساتھ گروہ جی نے تھنڈ بڑتا ہے تان پنجوے پانچ جلو مہارہ سہیب جی ساتھ تتی تبیدے بیٹھے تنتی آج بھی سامنے اٹھ کھڑوئی اگنی دیوتا پرتاک روح جات جوڑ کے بیندی گیتی مہارہ میرے تو نہیں اہم جا پاک ہو گروہ ساتھ گروہ جی کھیڑ برطا آگ بھی تھنڈی ہوگی اسی یہ مہارہ آج ہردے لی کھیڑ ہے جس ہردے لی بانی کر مو لکڑ ہو سکتی ہے کیا آگ نہیں تھنڈی ہو سکتی مہار راہ صاحب سچ پادشاہ جی کھڑ تانگرو نانک صاحب سچ پادشاہ جی کوڑ راکش لے کوڑ جی مردانے سادن لگا پھڑ کے بھی میں ساد کھا پون کے کھا آگ کوڑ راکش کوڑ سنسار گروہ آگ نو بھی تھنڈا کر سکتے بابا بینی چند صاحب جی بابا بینی چند صاحب بھی برسان گاؤ بھی آگ دے پٹھے بھی کلو بیٹھے دے پر حضور سچ پادشاہ نار مار چھے پادشاہ کہہ رہے ساڈ ساڈ پر جال پاؤ ساد گرو صاحب بہت اوکھے تھا لگنا پیار رہتے بیٹھوں گرم چھوں پتھے بھی گرو صاحب نے چیتے گیتا تے سنگھا گرمی نہیں میرے سادگر دی کھیڑ ایسی پاؤ نا رکھ دے تا ساہ سنگھ جی پرا پی نی ہندی جلو پاؤ بکش لے ساد گرو تا اونا گر سنگھ گرمی لے بیٹھ بھی مار تھانڈ کے دے دا ہردہ بھی تھانڈ کر دن دا ساری گرو بھی گرمی نہیں نی نی دے ہون تی ایسی ساد گرو جی دی کر پا تب تب ماہیں تھانڈ برت آئی جدے ہردے وی تھانڈ برت آئی انہوں کلے بھی گرمی مجھوس نہیں تب ماہیں ہمیشہ تب دے ہوئے ہردے انہوں تھانڈ بکشی ہے انظر پا دوکھ ناٹھے پائی اے پائی اناد دے دکتا ہمارا انہیں جدے دوکھ دور ہوگے جتنے دوکھ سب دور ہو جانے سلیوی سوک دنیا رات دا الٹا دینا ہر شبد اپوزٹ شبد ہے سوک دا دکھ ہے انہ دا کوئی اپوزٹ ورڈ نہیں ہے انہ انہ روپ ہے سوک ہوئے دکھ آ جائے گا پر جنہ انہ آیا وہ کسے بھور وستہ نہیں ہوتے اس سوک نو بھی انہ گئے دینے پرشادہ چاہ سبھی بڑا انہ آگیا پر واسطہ جو انہ آگیا وہ آن جان وڑا نہیں وہ بس گرو ساہ جی دکھا دیں پرگٹ کر دیں جی جی پرگٹ ہون دی وہ جان دی نہیں مہار ساہ انہ دو جنہ انہ دو پہا دو خنا تھے پاہی جی سوک دو دو سی وہ پاہی ناس ہو جان دے آن جنم مرن کے مٹے اندیس جنم دے موت دا شنک سارے جگت پہ آئے مرن لکھائے منڈر میں آئے جنجے پرانی ہیں سانو موت دی جندا سارے آن پہا منی یاد نہ کری یہ وکری گا دے پر حیدہ سب انسیس کے سان سری کال نا چک جنس پاشا کہا صاحب دے سیرت بیٹھا تیدہ بیٹھا جو میں تیر کمان لے بس ہونے تیار رہے کہا دا کوئی پتہ نہیں کدھو تیر جھڑ دینا تو بند دیا سوچا بہتی جاد کرے درشنا تہار مجھے اب بند ہے پر ایسی گرپہ جسے موت داری نہ روے پامی آج سری جا بے پامی کال جا بے ایسی گرپہ کر دے جنم دے برن دے شنک ہی میٹ جن دے آن سادو کے پورن اپدیش ایسا سادو دا پورن اپدیش ہے آپ انہیں ساکھی سنی دارا شکو دی دارا شکو دا جنم برن دا شنک دور کال تا ایسا اپدیش ہے سادو دا پورن اپدیش سادو دنیا بھی ہر بند اپدیش دنیا دنیا سادو ستھر 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 پائی ستھر جی انہ بادشا سوا ستھر شاہ سار اپنا ستھر 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 کسی بھی مال ما کسی بھی ڈاکٹر حکیم تو میں ایک ربیا لینا انہیں لے کے دیتا منشی جیڑا انہیں لے کے ٹائپ کر کے دینا سی جنجی میں لے کے پرانے سامنے لے کے دیتا جنہیں اوہ دے کڑ بیٹھے ہیں اجی پڑھایا ہے اسی انہیں پائیسو تھرہ شاہ کہنے بہت درد بھری پائیسا کہنے دا جی اچھا کہ دو تو کی میں اتھے درد ہے کہنے ہاں کہنے تھوڑی نا جوین لے کے کھا لیے تو اڑا علاج چھے تھی ٹھیک ہو جو 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 لے کے کھا جو 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 لے کے لیے لے کے لیے ایک ٹکا کہنے ٹکا گا رہا کہنے تسی میرا علاج دس ہے جڑا علاج دس ہے وہ حکیم ہے تو میں نے اس پٹے دے لے کے لیے تا بھی جڑا حکیم میڑے ہو دے تو اک ٹکا لے نا جاو دے ہو اک ٹکا اینے نو جڑا سبا جو دوچھا بندہ کھڑا سی ہو نوکہ میرے گھوٹے بڑے درد ہیں کسے نو آج کے میرے موٹا دل کوئی آکے ہرڈ کھا لے ہو کوئی آکے کاری برچ کھا لے ہو جو کوئی آکے آکے آکھا لے ہو ہر بندہ کوئی نا کوئی اوپ دیش دیندہ ساری دنیا دا سبا ہے جنہیں کو جاوے ہو دے کوئی اک ٹکا ساری سبا آکھی ہوگی پھر وہ رنگیں کو لگے بھی یہ دے آرے گا تو منگلہ پھر وہ رنگ جے کہنے لگا بھی یہ حکیم دا نہیں یہ دا کرو کسے بھی اک دکان دا اور تو تسی اک ٹکا لے سکتے یہ نہ لے کے لیتا سی کہنے دا پاوت دنیا ہر ایک مندہ اوپ دیش دیندہ اوپ دیش دیندہ دا ساری دنیا ہے پر واسطہ بچ گرو دا بڑے 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 بھردے ہیں جیڑا پورن پدیش ہے اوہ جیو دا جنمتے مرمتا شنکہ مٹا دنیا ہے جتھے جنمتے موت آن تے جان خوشی دے گمی دا کوئی دکھےڑا دھبی تھا دو پانتی نہیں رہتی پہنچو کا نرپا ہوئے بسے دار دا ناز ہو جاندہ جیڑا دار ہے وہ ختم ہو جاندہ جیو دی بھرتی نرپا ہو جاندی مان نرپا ہو واسطہ بچ واسطہ کرتا ہے واسطہ تے جان آنا ساتھ سنگے جی واسطو دے پلارت دے جدو کھلا مل جینا کارویچ بہت کچھ ہوئے رال ہوئے مایا ہوئے سمپدہ ہوئے اوہ بھی بندہ نڈا رہتی ہے پر اوہ دے ہردے ویچ نڈرتا واسطہی نہیں ہے جیڑے کوڑ بہت کچھ ہے جیڑے کوڑ آرمی اور سیکیورٹی لئی ہے پاریپ جہان کے پوپ پدھی پہ دے نیاوت سیسنا جاتے بچارے بڑے بڑے راجے بھی کوڑ ہون سمپدہ بھی ہوئے ماں ناہ دا میں نوکالا ڈر میرے دے آرد بڑے چلی نہیں پھڑک دی میں تا کسے تو نہیں ڈرتا پیسہ بہت ہے سب کچھ ہے اوہ بھی نڈار ہے دنیا تھے پر معاف کرنا انہ دی نڈرتا صدا باس نہیں کرتی انہ دو ڈارے سے آزا رہتا ہے جیڑی آج میرے کوڑ سیکیورٹی ہے پاور ہے اوہو کتے چلی نہ جاوے یہیں ڈرتا ہو دیر دیچی ہے تاہی سیکیورٹی رکھی بیٹھا ہے تاہی سیکیورٹی رکھی بیٹھا ہے بھی جو میرے کوڑ ہے اوگر تو کوئی آنا جائے اس دے اندر بھی نڈرتا نہیں ہے ڈر ہے جتھے پہنچ ہوکا ہے نرپہ ہوئے بس ہے ماندے سارے ہی ڈر سب کچھ آجے تاہم بھی ڈر نہیں سب کچھ چلا جائے تاہم بھی ڈر نہیں مانچی واڑے دے جنگڑا جو بھی رینہ وہی اناندہ ہے تے جتھے اناند پر سہل دے ویچھ رینہ بھی ہوئی اناندہ ہے چمکار دے جنگ ویچھ بھی وہی روپ ہے تے جیسا سنگلی بہادر شاہ دے اپنے تختوں پر بٹھایا تاہمی ہوئی روپ ہے جنہ دے ویچھ کدے بھی گار نہیں ہونڈا کدے کسے گار دے آن دے جاندہ ڈر نہیں ایسی یہ وستہ پورا ساتھ دے پدیش دوارہ ہونڈی ہے سب کل بیاد مانتی خیر نسی ساریاں بیادیاں ماندے ڈر شے مانتوں ناس ہونڈا ڈر جڑا نا وہ دھور ہو جاندہ میں مار جاندہ میں کروں آپ میں جننے پرانی بیٹھے ہیں ساڑے مو دے کوئی آتھ رکھ لے چاپیٹ بیٹھے ہوئی ہے سانو سب تو پیدا چھتاں دی ہائی میرے پرانی نگل جانے میں مار جانے او جڑا میں مرن دا پرتیتی ہے نا یہ سارے جگتنوں ڈا رہا ہے اور حضور سچے پادشاہ کہنے جنہ دے کرپا ہے انہ دے ساریاں بیادیاں دھوک چھتاں تے مان دے بچوں نا سونڈ دا ڈار ختم ہو جاندہ کیونکہ سمجھ آیا جاتی بھی میتہ بنا سی کل بھی اپنے درشتاند بھی جا رہا سی جتے مار جڑا آیا سی بھی برام دے گے تے جانے دے جانے دے گے جبرا گے سورے دا درشتاند سورے دے بچوں کرنا جڑیاں نگل دیاں نے وہ لینس ویچ پہ کے ایکٹیوٹی شروع کر دیاں واسطہ ویچ سورجوں جنیاں کرنا نگل دیاں نے وہ ایکٹیوٹی نہیں کر دیاں کوئی کریاں آگ نہیں لگ دی پر جدو لینس ویچ سورجیاں کرنا پہن دیاں نے وہ ہو کرنا دے ناڑ کپڑا کاغج کاغج کوئی بھی چیز سڑن لگ جانتا ہے تے ایکٹیوٹی ناڑ ایدہ پرتیت ہوندہ ہے بھی جڑی روشنی آ رہی سی نا وہ ختم ہو گئی پر وہ روشنی اسے طرح آ رہی ہے نہ وہ روشنی کچھ کر دی ہے وہ اکریہ ہے پر اسے روشنی تا آسرا پا کے لینس دے بھی ایکٹیوٹی شروع دیاں اسے طرح جڑی سرب بیاپک برہم دی چیتنتا ہے وہ کدے ناس ہونڈ باڑا ہے ہی نہیں کہ وہ اسے دا پرکاش ہی آتشکرڑ ویچ پہندا ہے مانبودی چیتہ ہنکار تے مانبودی چیتہ ہنکار اسے آتما دا پرکاش لے کے جی میں آپاں دیکھئے یہاں پکھا ہے پکھا ہوگے بھیجلی دا کوئی اپکرن ہوگے وہ دے پچھے بجلی کام کر دی ہے بجلی بچوں نکڑ جائے تے کوئی اپکرن کوش نہیں کر سکتا بجلی سدا رہن دی ہے وہ پکرن ناس ہو جاندا ہے اتنا انتشکرڑ مانبودی چیتہ ہنکار یہ ہی ناس ہوندا ہے جڑا پچھے سادن ہے اس دے چلان وارا وہ کدے بھی مردہ نہیں وہ نہ جمدہ ہے نہ مردہ ہے کہ وہ لے سادن ہی جمدہ مردہ ہے انتشکرڑ تے سریر پنجان دتا جہتے اپکر جو نان کا لین دائیں مہمان جتہوں یہ سریر بندہ پنجان دتا تو اسے ویچی ٹہ ٹیڑی ہو جاندا ہے پر جڑی بچ ستا ہے وہ اسے کال پرکھ دی سدا رہن دی ہے مارے کے دے اسے وستہ ویچے لین ہو جاندا ہے مانتوں ناس دی چندہ وہ جاندی ہے ساگل بیاد مانتے خیل ہسے ماندے جڑا ناس دی چندہ وہ نہیں رہن دی جس کا ساتھ ان کرپا تحریح جس دا سروب ہے اندر جنی جھوٹ ناڑے سارا سب ہیں جھوٹ جھوٹ ہیں سوئے جس دا چانڑ سب ہیں چانڑ ہوئے جنے جانڑے کر کے جنے پرکاش دنی لائٹ کر کے ساڑا مان فرنے کرتا ہے ساڑا مان اکھانی بھرتی جو نگڑ کے روپ دیکھ کے واپس آگے کہتا ہے آ نیلا ہے پیلا ہے وڈا ہے چھوٹا ہے وہ جڑی جود ہے وہ مارے کے لئے اسے نہیں کرپا کی تھی اسے جود نے اسے پرمادما نہیں کینی بخشش کی تھی ہے ساد سانگ جب نام مراری بھی سانو سادو دی سنگت بخش کرتی تے سادو دی سنگت بخش کر کے مراری راکشان دے دینٹان دا دستان دا ناس کرنواڑے پرمادما واحد رو دا نام جب پڑھنے پڑھ جانتا ہے سب تو بڈی بخشش اس واحد رو دے نام جب پڑھن دی دہات مڑھ جانتا ہے تانسچے پادشاہ جیدہ اے پابنشت پدی وچوں سب پدے ہو چکے ہیں ہمارے کہیں دے جس وچ سب تو بڈی بخشش نام دی ہے تے وہ نام جب مل جائے تے اے بخشش ہوندی ہے ستھت پائی چوکے پرام کا بنا ستھتی مل جاندی ٹکا مل جاندہ جیڑا پرمدے نال آنا جانا ہو رہا اے بھی ساتھ سنگا جی جنم دے مرن دی کھیڑ ہے نا گروانی مارا جہاں جی نے پرمی دسیا ہے جمنا بھی پرم ہے مرنا بھی پرم مار مکھا گا پرم بے چی جمیں پرم بے چی مار گئے جنم دے مرن روپی پرم ناس ہو جاندہ ہے سونے نان کا ہار ہار جاسس ربنا کلوں جلوں واہی گروہ دے نام نو تان پنجوے نان گروہ ارجن صاحب جی کہے دے جنہ نے اپنے کنا دوارا واہی گروہ دے نام نو سن لیا کرتے دے روب نو جان لیا مانا تُو جوتس روپ ہے اپنا مول پشان اے بھوندہ تُو ساگر روپ ہی ہے تُو پانی ہی ہے تُو اپنے آپ دا اکار وکھرا نا جان تُو اوہی روپ ہے جنہ نے ایسی بکشش ہو چکی ہے انہ دا جنم برن انہ دا آنا جانا بندھنا پاہاو اپاہاو دو میں عوستان لگاو آ لگاو اس تو مکت ہو گیا ہے چنگا دے مارا لگنا اے چنگا میری لگ اے مارا انہ دو ماہ دو پاچ جاندہ تے ہمیشہ ہی دوبدہ تو رہ دوکے ایک اکھانڈ راس بند جاندہ وہ نام دی کرپہ ہے برہم دی پرماتمہ دی چنتن دی کرپہ ہے جنہیں گرو دی کرپہ ہوئی ہے جنہیں دے پرماتمہ دی کرپہ ہے انہیں دے سنگت دی کرپہ ہے جنہیں دے سنگت دی کرپہ ہے وہ دے گرو دی کرپہ ہے ایسے پاون مہراج مجمع پادشا جید ہے یہ سٹھار بھی پڑی دے ساتھ پڑی دے چکے ہیں ایک پدا رہنے دا ساتھ گروہ صحیح جیدی بہانی بچار دیا کوئی کوئی جوگ دیکھیں ماں باکشن آلی سارگرو ساہر بے گروہ کی سنگر باکشن جوگ ہے مہاراہ صاحب جیدی پانکیں پڑھ کے سمارفی کریئے دی جس کا سا تن کرپا تحری سات سنگ جب نام مراری تھت پائی چوکے پرام گبن سن نانک ہر ہر جا سسرم دوائے گودھی کا تھامسہ دوائے گودھی کی مطے دعاہ کری مالاتی جاناں دیکھو آمکا ساتھ برکستان آرین ات پیا میری مہی ساتھ براہ میں پایا ساتھ بھٹم پایا ساہ سیٹی ماں گزی آبادہیاں رابطان پروارا پریاں شاہد گار 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 ہری کے راہمان جنی و سایا کہہ نان کا نان دھو آساد گروہ میں پایا ہے مان میرے آدھو صدا روہر نہ لے ہر نال رو ہو تو مان میرے دھوک صدا روہر نہ ہنگی کار ہو کرے تیرا کار سب سوار نہ سب نہ گلان سمرت سوامی سو کے اوپنو بسارے کہہ نان کا مان میرے صدا روہر نہ لے ساجے صاحبہ کیا نہیں کرتے رہ کرتا تیرا سب کس ہے جس دے سو پاوے صدا سب سلا رہ تیری نام مانو ساوے نام جن کا مانو ساوے باجے شبد نیرے کا ہے نام سچے صاحب کیا نہیں کرتے رہا سچا نام میرا یاد آرہو ساج نام میرا جن مکھا صاحب گواہی گیا کار ساندھ سو فرمانے آئے وسایہ جن اچھا صاحب بجائی گیا صدا قربان کی تا گروہ جستیاں اے بڑے آئیاں گاہ نام سنو سن تو شبد طرح کے آرہو سچا نام میرا یاد آرہو واجے پانچ شو دلگاہ سباگے کار سباگے سو دلواجے کلا جن گار تاہریہ پانچ دو تلواجی تے کال نٹ گماریا در کرم پایا تو جن کاؤں سے نام ہر کے لاغے گایا نارم دہ سکھو آدھر کارانہ دلواجے آنان سنوڈ پاگیو سگرم نوردھ پورے پار برام پرپایا آتھے سگل ویسورے دو روگ سن کا پندرے سنیں سچی پانی سانت ساجن پھے سر سے پورے گرتے جانی سونتے پونید کہتے پویت ساکر رہیا پار پورے بین وانتنانکو چرن لگے واجے انہاد تُرے سلو پابن گرو پانی پتا مادا تر تمہت دوسرات دے دائی دایا کھل سگل جگت چمیائیاں بھرے آئیاں پاچہ تر مہدور کمی اپو اپنی کے نیڑا کے دور جنی نام دے آیا گئے مسکت کا حالو نانگ دے وکے اجلے تی چھٹی نام دے آیا گئے مسکت کا حالو نانگ دے وکے اجلے تی چھٹی نام دے آیا آئے اگری کا خرصہ آئے اگری کی پتے